بسم اللہ حرامان الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ساؤتھ کوریا کی طرف سے خبر آئی ہے کہ جیسے جیسے ساؤتھ کوریا اپنا کف 21 فائٹر جیٹ ڈیویلپ کر رہا ہے اس کف 21 فائٹر جیٹ کا دوسرا پروٹوٹائپ بھی اب فلائے کرنا شروع ہو گیا ہے دیفنیٹلی اس کا تیسرا چوتھا پانچپا پروٹوٹائپ جو ہے اس کو تیار کیا جائے گا بلکہ تیار کر لیا گیا ہے اور ان کے پر گراؤنڈ ٹیسٹنگ وغیرہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے سٹریس ٹیسٹ ان کے پر سٹارٹ کر دیے گئے ہوں گے اور جو دو پروٹوٹائپ اس وقت فلائے کر رہے ہیں ٹیسٹ پائلٹ ان کے فلائنگ اینڈ ویلپ کو جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہوں گے ان کے بارے میں مینولز وغیرہ جو ہے وہ لکھے جا رہے ہوں گے اور ان جہازوں کی پرفارمنس کو ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہوگا اب ان تمام چیزوں کے ساتھ ساؤتھ کوریا نے اس جہاز کے لیے ویپنز کو بھی جو ہے وہ چوز کرنا شروع کر دی ہے ویپنز پروگرام جو ہے ان کو سٹارٹ کر دی ہے مثلا آنے والے دنوں کے اندر اس جہاز کا جو ایک پرائمری رول ہوگا وہ ایٹو گراؤنڈ ویپنری کو جو ہے وہ لانچ کرنا ہے اور ایٹو گراؤنڈ ویپنری کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آج کل سٹینڈ آف ویپنز ایر لانچ کروز میزائل جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے میں ہیں اس وجہ سے ساؤتھ کوریا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر وہ اپنے ملکیں اندر ایک فائٹر جیٹ تیار کر رہا ہے تو اس فائٹر جیٹ کے لیے وہ ایر لانچ کروز میزائل بھی اپنے ملکیں اندر ہی تیار کرے اس زین کے ساتھ چلتے ہوئے ساؤتھ کوریا ایک ایر لانچ کروز میزائل تیار کر رہا ہے بلکہ اس نے تیار کر دیا وہا ہے اور اس کو اس نے نام دیا وہا ہے شیون یونگ دیفنیٹلی میں اس کو صحیح طرح سے پرونانس نہیں کر رہا لیکن اس کا انگلیش میں مطلب ہے سکائی ڈریکن یہ ساؤتھ کوریانز کا ایک میتھیکل جانور ہے جس کو شیون یونگ جو ہے وہ بولتے ہیں یہ بسیکلی ایک لانگ رینج ایر لانچ کروز میزائل ہوگا اب ساؤتھ کوریا کی جو دیفنس ایکوزیشن پروگرام ایڈمنسٹریشن ہے جس کو وہ ڈاپا کے نام سے جانتے ہیں وہ تقریباً 145 ملین ڈالر اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ سرف کریں گے اور یہ ساؤتھ کوریا کا پہلا ڈومیسٹیکلی ڈیویلپ ایر لانچ کروز میزائل ہوگا جس کو وہ تقریباً 2028 تک جو ہے وہ اس جہاز کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیں گے اور 2028 کے اندر ہی اس میزائل کی پروڈکشن کو سٹارٹ کر کے 2030 تک اس میزائل کا ایک اچھا خاصا نمبر وہ اپنی ایر فورس کے ساتھ رکھنے کا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں اس شیون یونگ ایر لانچ کروز میزائل کی جو رینج ہے اس کے بارے میں وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً 500 کلومیٹر ہوگی پاکستان ایر فورس بھی تقریباً اسی طرح کا یہ ایک ایر لانچ کروز میزائل استعمال کرتی ہے جس کو ہم راد 2 کے نام سے جانتے ہیں پہلے پاکستان نے راد کے نام سے ایک ایر لانچ کروز میزائل تیار کیا پھر اس کو اپگریڈ کیا اور اب ہم اس کو راد 2 کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں تو یہ ایر لانچ کروز میزائل جو کہ سب سونک بھی ہوتے ہیں سپر سونک بھی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایمپورٹنس حاصل کر چکے میں ہیں اور مختلف ایر فورس ایسے ایر لانچ کروز میزائل کو اب اپنی فورس کے اندر شامل کر رہی ہیں پاکستان ایر فورس راد ایل سی ایم کو تقریباً 2007 سے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے جب اس راد ایر لانچ کروز میزائل کو بنایا گیا تھا تو اس کی رینج تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر کے نزدیک تھی پھر اس کا ایک ایمپروڈ ورجن آیا اور اس کی رینج کو پانچ سو کلومیٹر سے زیادہ بڑھا دیا گیا 2017 میں پاکستان ڈیپ ریٹ کے دوران راد کروز میزائل کا مارک ٹو ورجن جو ہے وہ اس کو دنیا کے سامنے شو کیا گیا اس کی رینج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی رینج چھ سو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے یہ سارے میزائل جو ہیں یہ ہوتے تو سب سونک ہیں لیکن پھر بھی ان کی سپیڈ جو ہے وہ تقریباً پوائنٹ ایٹ میک تک جو ہے وہ جاتی ہے اس وقت ساؤتھ کوریا کی ائر فورس جرمنی کے بنے ہوئے ٹورس ایر لانچ کروز میزائلز استعمال کر رہی ہے ساؤتھ کوریا یہ ٹورس ایر لانچ کروز میزائلز اپنے ایف 15 جہازوں کے ذریعے سے فائر کرتے ہیں ساؤتھ کوریا نے جب یہ ٹورس ایر لانچ کروز میزائل جرمنی سے حاصل کیا تو نہ صرف ان کروز میزائلز کو اس نے آف دس شیلف پرچیز کیا بلکہ ان کا ٹرانسفور آف ٹکنالوجی جو ہے اس کو بھی حقینی بنایا اور اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ساؤتھ کوریا اپنے ملک کے اندر ایک اپنا ایر لانچ کروز میزائل تیار کر رہا ہے وہ بھی بیسیکلی جو ہے اسی جرمنی کے ٹورس ایر لانچ کروز میزائل کی تکنالوجی کے اوپر بیس کر کے جو ہے وہ تیار کیا جائے گا اور پانچ سو کلومیٹر رینج ہونے کی وجہ سے ساؤتھ کوریا ایزیلی نورتھ کوریا کے اندر ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکے گا خاص طور پر نورتھ کوریا کے جو اس وقت بلسٹک میزائل ہیں جو کہ ساؤتھ کوریا کے لیے بہت زیادہ خطر ہیں سب سے پہلے ان کو الیمنیٹ کرنا جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کی پرائیورٹی ہوگا اور نورتھ کوریا کے ایسے بلسٹک میزائلز کو ان کی ایسی کمانڈ پوسٹ کو جو ان بلسٹک میزائلز کو جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہیں ان کو نشانہ بنانا ساؤتھ کوریا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے ساؤتھ کوریا کو ایک لانگ رینج والا ایر لانچ کروز میزائل چاہیے تھا جو کہ سٹیلتھی بھی ہو جس کا فلائٹ پاتھ جو ہے وہ سٹرین ہگنگ ہو یعنی کہ اس کو بیسیکلی ریڈار جو ہے وہ پکڑ نہ سکے تو اس وجہ سے ساؤتھ کوریا نے پہلے تو یہ ٹورس میزائل جو ہے وہ جرمنی سے حاصل کیے ساؤتھ کوریا نے امریکہ کو بھی جیزم میزائل دینے کا کہا تھا لیکن امریکہ نے ریفیوز کر دیا اس وقت انہوں نے سوچا کہ ہم اب اپنا ایک ایر لانچ کروز میزائل جو ہے وہ تیار کریں گے اپنا جہاز تیار کریں گے تو اپنا ایر لانچ کروز میزائل بھی تیار کر لیں گے ساؤتھ کوریا نے جرمنی سے تقریباً دو سو ساٹھ کی تعداد میں یہ میزائل جو ہے وہ پرچیز کیے تھے اچھا خاصا بڑا نمبر ہے لیکن پھر بھی ایک اچھی حاصی مہنگی ڈیل ہوگی دو سو ساٹھ میزائل اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا ایک اچھا خاصا امپورٹ بل بن جاتا ہے اس ورے سے ساؤتھ کوریانز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس میزائل کو اپنے ملک کے اندر ہی تیار کریں گے اور انہوں نے ٹرانسفر آف ٹکنالوجی جو ہے وہ جرمنی سے حاصل کی اس ٹارس میزائل کی ٹارس میزائل جیسا تو یہ میزائل نہیں ہوگا یہ جو سکائی ڈریگن میزائل ہوگا یہ تقریباً چار اشاریہ چھ میٹر لانگ ہے جبکہ ٹارس میزائل جو ہے وہ پانچ اشاریہ ایک میٹر لانگ ہے اور اس کی جو ڈیمنشنز ہیں اس کو چینج اسی وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ اس میزائل کو اچھے طریقے سے کی ایف ٹوئنٹی ون برو میں کے اوپر جو ہے وہ لگایا جا سکے ٹارس میزائل سے یہ زیادہ سلیک اور لانگر ونگز کے ساتھ آئے گا جس سے اس کی ایرو ڈینامک ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور اس کا آر سی ایس سگنیچر جو ہے وہ کم ہو جائے گا ٹارس میزائل جو ہے وہ بسیکلی ایک پاورفل ایڈ تو سرفس میزائل ہے اور اس میزائل کی پینیٹریشن پاور جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی زبردست ہے اور اس میزائل کی ایکوریسی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا جو سی ای پی ہے وہ تقریباً ایک میٹر ہے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ اپنے نشانے کے اوپر پورے ٹھیک طریقے سے جا کے لگتا ہے ساؤتھ کوریا نے اپنے سکائی ڈریگن کروز میزائل کو اپنے ایف فور جہازوں کے ذریعے سے ٹیسٹ کیا ہے یہ بسیکلی ایک سیپریشن ٹیسٹ تھا جس میں میزائل کو آپ جہاز سے جو ہے وہ الگ کرنے کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور سیپریشن کے بعد اس میزائل نے اپنے ونگز جو ہے ان کو اوپن کیا اور اس کے بعد گلائیڈ کرتے ہوئے وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھا اس ٹیسٹ کے اندر اس میزائل کا جو اگنیشن تھا اس کو سٹارٹ نہیں کیا گیا یعنی کہ اس کا آپ کہلیں کہ جو انجن تھا اس کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس میزائل نے صرف گلائیڈ کر کے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھا اور اس ٹیسٹ کا بسیکلی یہی مقصد تھا جب ساؤتھ کوریا نے اس میزائل کے اوپر مزید پیسے لگانے کا فیصلہ کیا تو اس کے اوپر مزید ریسرچ کی جائے گی اس کو مزید بہتر بنایا جائے گا اور اس میزائل کو خاص طور پر کی ایف ٹونٹی ون کے مطابق بنایا جائے گا اور دوہزار اٹھائیس تک کی ایف ٹونٹی ون کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کر کے دوہزار تیس تک اس کا ایک اچھا خاصا نمبر ساؤتھ کورین ائر فورس کے اندر شامل کر لیا جائے گا اب یہ اتنا لمبا عرصے کی کیوں بات ہو رہی ہے بسیکلی جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کی ایف ٹونٹی ون برو میں جہاز کا جو بلوک ون ہے اس کے اندر ایر ٹو گراؤنڈ کیویٹیز جو ہے وہ نہیں رکھی گئی ایر ٹو گراؤنڈ کیویٹیز برو میں جہاز یعنی کہ کی ایف ٹونٹی ون کے بلوک ٹو کے اندر رکھی جائیں گی اور تب ہی اس ایر لانچ ٹروز میزائل کو اس جہاز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا اس وجہ سے اتنا لمبا عرصہ یعنی کہ دوہزار اٹھائیس تک کا ٹائم جو ہے اس کو فکس کیا گیا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپولی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور رہا کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ